جہن آج بات کریں گے پندرہ گونے تیس فٹ کے پلوٹ پہ گرانڈ فلور کا ہوم ڈیجائن جس پہ ہم نے دو بیڈروم اور ایک ٹوالیٹ کے ساتھ فل بینٹیلیٹڈ گرانڈ فلور کا ہوم ڈیجائن تیار کیا ہے ہم نے جو پلان آپ کے شارع شیئر کرنے والا ہوں وہ فل بینٹیلیٹڈ ہے اور آپ سے گجارث ہے کہ اس ویڈیو پہ لاش تک بنے رہے کیونکہ انت میں ہم بتائیں گے کہ اس پلان کے ساتھ اگر آپ کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو کنسٹرکشن کا کاؤسٹ کیا ہونے والا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آٹر اور انر وال جو پلان کو پروائیڈ کرنا ہے وہ بوت جو ہے وہ پانچ انچ کا لیا ہے اس کے بعد ہم نے دور الگ الگ پوجیشن پہ لیا ہے جس کا سائج تین فٹ چھے انچ جو مین انٹری کے لیے ہے آپ کا بیڈروم سے دور وہ تین فٹ جیرو انچ ہے کچن کے انٹری کے لیے دور ہم نے پروائیڈ کیا ہے وہ تین فٹ جیرو انچ ہے اس کے بعد ہم نے ٹویلیٹ پہ انٹری کے لیے پروائیڈ کیا ہے وہ دو فٹ سکس انچ اور دھائی فٹ ہے دور جو پروائیڈ کرنا ہے وہ ووڈن دور ہم نے یہاں لیا ہے اس کے بعد ہم نے وینڈو پروائیڈ کیا ہے الگ الگ پوجیشن پہ ای بری کمپوننٹ کو وینٹیلیشن مل سکے اس کے لیے ہم نے اوٹی ایس بھی پروائیڈ کیا OTS کے بارے میں last میں ڈسègس کروں گا کہاں پر میں نے provide کیا اس کا saizes کیا ہے سب سے پہلے جو window دیاは اس کا saizes bedroom سے ہے وہ چار fit zero inch ہے kitchen سے جو window provide کیا گیا وہ تین fit zero inch ہے اس کا بار talkin گ اٹویلیٹ سے جو window provide کیا ہے وہ دو fit zero inch ہے وہ آپ کو plan پہ hollow circle سے دکھایا جا رہا ہے اس کے بارے ہم نے staircase provide کیا ہے entry کے position پہ ہی جس کا سائج آپ کا پانچ فٹ جیرو انچ انٹو نائن فٹ سیون انچ ہے اس سٹیر میں ٹوٹل سترہ سٹیپ ہے اس پہ جگہ کا تھوڑی سی کمی تھا اس وجہ سے اس پہ رائجر تھوڑا سا زیادہ رہے گا نورمل سے وہ سکس پوائنٹ سیون فائل انچ ہے ناؤ اسٹیر کے بعد ہم نے انٹری کرنا ہے ایک کمپوننٹ پہ جو بیڈروم کم برائنگ ہال ہے ایدر اس سے آپ بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائنگ ہال کے طرح بھی یوز کر سکتے ہیں جس کا سائج آپ کا 8 فٹ 9 انچ انٹو 9 فٹ 7 انچ ہے ڈرائنگ بیڈروم سے ہم نکلتے ہوئے ڈائنگ ہال کے طرح بڑھیں گے جس کا سائج ہم نے یہاں پروائیڈ کیا ہے 8 فٹ 9 انچ انٹو 8 فٹ 9 انچ ہے ڈرائنگ کا پوزیشن آپ کچھ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے اینی نیشن کے مدد سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ڈرائنگ سے سٹا ہوا کچھن ہے جس کا سائج آپ کا 5 فٹ 0 انچ انٹو 6 فٹ 4 انچ ہے جسے آپ کچھ اس طرح سے سجا سکتے ہیں جو کہ آپ کو پلان پر سوک کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم نے پروائیڈ کیا ہے آپ کا OTS جو کہ کچھن کو ونٹیلیشن پروائیڈ کر رہا ہے اور ڈرائنگ ہال کو بھی ونٹیلیشن پروائیڈ کرے گا اور ایک واس ایریا کے طرح بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے ہم اگر ٹاپ سے دیکھیں گے تو آپ کا OTS کچھ اس طرح کا دکھے گا جو کہ ونٹ اور پلمبنگ دونوں پرپس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کا سائج 2 فٹ 0 انچ انٹو 5 فٹ 0 انچ ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ٹوائلٹ ملتا ہے اس کا سائج آپ کا 3 فٹ 9 انچ انٹو 6 فٹ 7 انچ ہے جو کہ آپ کچھ اس طرح سے ٹوائلٹ کو سجا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں ڈائنگ کے طرف ڈائنگ سے ہوتے ہوئے بیڈروم میں جاتے ہیں اس کا بیڈروم کا سائج 10 فٹ 0 انچ انٹو 10 فٹ 0 انچ ہے جو کہ سٹنڈرڈ سائج ہے بیڈروم کا بیڈروم کو جائیے ونٹیلیشن ونٹیلیشن کے لئے ہم نے ایک سافٹ OTS پروائیڈ کیا ہے اس کا سائج 3 فٹ 9 انچ انٹو 3 فٹ 0 انچ ہے اس پلان کو اگر آپ کنسٹرکشن کرواتے ہیں اس پلان کے ساتھ تو اس کا کوسٹ جو ہے جو بیڈروم دو بیڈروم کے ساتھ 450 سکور فٹ کا کوسٹ آپ کا ساتھ سے لے کر 9 لاکھ روپیہ تک ہونے والا ہے دوستو یہ پلان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ ہمیں کمنٹ کر بتائے کہ یہ پلان آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کوئی ادھر سائج ہے پلان کا تو ہمیں کمنٹ کر جورو بتائے کہ اس سائج پہ ہمیں پلان چاہیے بیلڈنگ ڈرائنگ چاہیے میں آپ کو بنا کر بھیج دوں گا یہ پلان جتنا ہو سکے آپ واتس اپ پہ فیس بک پہ شیئر کریں تب تک کے لئے آپ کو اس ویڈیو کے ان تک بنی رہنے کے لئے دل سے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں